سرمایہ کار سرمایہ دار یا سرمایہ کی مثال ایک قوے کی ہے اگر آپ اس کو ڈرائیں گے یہ دوبارہ نہیں آئے گا آج نائن آئی ٹین کی آپ سٹیل انڈسٹی کو بزٹ کریں بند ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میں ہوں وقاس عزیز دوستو آج کے اس ویلاغ میں آپ کو فشامدید کہتا ہوں آپ کے مہربانی آپ کا شکریہ کہ ہمارے جو گزشتہ ویلاغ تھے گزشتہ نشیستیں دیتاریت سٹیل صاحب کے ساتھ اس کا بہت اچھی صدہ پہ آپ نے خیر مقدم کیا اور سر نے بلکہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیونکہ گزشتہ ویلاغ میں بھی جیسا کہ سٹیل صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو معاشی گوران ہے یہ فیک ہے یہ کریئٹ کیا گیا ہے اسی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اس گوران کے حوالے سے اور مجھے ایک بڑا زبردست سا کمنٹ آیا سٹیل صاحب آج کی نشیست میں آپ کو پوش آمدید کہتے ہوئے میں وہ شیئر کرتا ہوں ایک کسی مطلب خوبصورت ذہن نے یہ لکھا کہ سٹیل صاحب نے جو یہ تجویز پیش کی ہے یہ بڑی آئیڈیل سیچویشن کیا اور اگر میں وزیراعظم بنوں تو ایک دن کے لیے تو میں ایک دن کے لیے جو ہے وہ سٹیل صاحب کو وزیر اقزانہ لگا دوں یا منسٹر آپ کامرس لگا دیں میں آپ کو ایک کمنٹس اپنا بھی ایک میرے ایک دوست ہیں میرے بھائی ہیں میں ان کو نام دیتا ہے جہاں پہ اور کچھ دوستوں کے ایسے بھی فردر کانز کے اوپر جو کمنٹس ہیں وہ یہ تھے کہ یہ جو تجویز ہے یہ بہت پہلے انکلیمنٹ ہو جانے چاہیے اچھا جو میرے ایک دوست ہیں میں نام ان کا جہاں پہ لینے نہیں چاہوں گا ان کے آگر سے ایک دوست ہیں سٹنگ ہائیسٹ سیٹ این ایپی آر ہائیسٹ سٹنگل میں ان کے دو کمنٹس ہیں ان کے کمنٹس میں کہتے ہیں اس کے باگ ییس with 70% a&ب کمنٹس ایک آنی فر has been a tool like other state institutions to victimize 30% in tax net بہت بڑا کمنٹ اور دوسرا ان کے کمنٹس ہیں دو کمنٹس ہیں دوسرا کمنٹ سہاں کہ the tax system creating more criminals than سنگل ایکٹ آف گورنمنٹ صحیح یہ دو کمنٹس ایک ہی بندے کے سٹنگ اپ ی آر ہائی پوسٹ صحیح اس ساری بات واضح کر دی جائے تو یہ جی جی آپ بات کریں تو آپ آگے آپ چلیں میں یہی آپ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ تجویز بھی سامنے آگئی چیزیں بھی سامنے آگئی اس وقت جو ہمارے جو پولیسی ساز ہیں جو ہمارے منسٹریز میں بیٹھے گئے لوگ ہیں وہ کیا ہماری اکنومک پولیسیز بنا رہے ہیں ان کی جو آہ دنیا میں جو پولیسی چل رہی ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو گر آپ میچ کریں تو کیا نظر آتا ہے دنیا میں میچنگ اور پاکستان کی میچنگ آہ مصومانہ سوال ہے آہ ہیلو ڈیفرنس گی ہیلو ڈیفرنس وہ کس طرح کہ وہاں پہ میرے اپنے دوست ہیں میرا عامل ترکی آنا جانا رہتے ہیں یہاں پہ تو یہ ایک آہ کچھ دوستوں کو آہ گورنمنٹ او پاکستان کہتی ہے نا کہ آمین کو سپیشل پاسپورٹ دے دیں گے یا فسیلٹیٹ کریں گے اس آدھ تک میں ترکی میں میرا عام مومن آنا جانا رہتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کی پالیسی جب سے یہ بردوان سب آئے ہیں کہ ایک پیسیفک اماؤنٹ آف ایکسپورٹ کے بعد لیمٹ کے بعد وہ اپنے ہار ایکسپورٹر کو انہوں نے تین کڈے گریاں بنائی ہوئی ہیں ان کے پاسپورٹ کے حوالے سے بلو کرین اور ریڈ اور ان کو وہ خالی پاسپورٹ کیا تک نہیں ہے میرے بھائی جان ان کو وہ اس جگہ بھی جس طرح میں آپ بتاتا ہوں کہ یہاں پہ تو جب ایک چھوٹی سی مسارہ کو دیتا ہوں کہ فرض کریں کسی ہائی اتھارٹی جساں پریزیڈنٹ ہوگے بجلزم ہوگے تو یہاں پہ چند دوستوں کو ایک وزٹنگ کارڈ یا کارڈ انوٹیشن لیٹر دے دیتے ہیں کہ آپ آکے بیٹھیں اور وہ بھی پیشری سیٹوں میں کارباری افراد کو پٹھایا جاتا ہے وہاں پہ ایسی بات نہیں ہے وہاں پہ کوئی انوٹیشن کی ضرورت نہیں ہے آپ بزنسمن ہیں آپ بس اس میں فال ہوتے ہیں آپ کے وہ گورنمنٹ کے وہ لیٹرز یا پاسپورٹ یا وہ کارڈگری سب کو پتا ہوتی ہے تو آپ فرس لو میں جا کے بیٹھتے ہیں بغیر کسی انوٹیشن لیٹرز کے یہ چھوٹی سی مسال ہے اس کے لاؤں کو کیا کیا سولیات ہیں وہ ہم خواب میں ضرور دیکھ سکتے ہیں حقیقی زندگی میں ڈیفرنٹ پوسیشن ہے نممکن نظر آتا ہے وہ ساری چھوٹی اچھا میں بات پہلے بھی سوچ رہا تھا پاکستان کی ایکانومی اور جو پولیسی ہے ان میں ہمارے چیمبرز ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے جی کوئی سمجھے تو معذرت کے ساتھ اس دفعہ تو کسی سے کمنٹ لینا یا کسی سے قرائے لینا بھی مناسب نہیں سمجھا گیا جب یہ بجٹ بنایا گیا میں اپنی فیوڈٹ کی بات کرتا ہوں تو ہمارے اوپر یہ جو ٹیکس لگایا گیا بارہ تاریخ کو یہ ٹیکس یہ ہمارا بجٹ پیش ہوا بیس تاریخوں ہمارے چیرمن آل پاکستان فول میں اسوشن کی میٹنگ تھی اس سے پہلے ہمارے لو دن ایک پینلر بنا کے نا اپنے چیئے چارٹر فرموں کو ہائر کر کے ہم اس کو دیکھتے رہے کہ ہمارے لیے تو جہاں پر پرابلم نہیں ہے تو بیس تاریخ تک کچھ بھی نہیں ہوا اس میں کوئی چیز تھی ہی نہیں یہ اچانک نمدار ہوئی یہ چیزیں اس پچھلے منت کے انڈ میں یہ جو پچھلا ہفتہ یہ ایک ہفتہ کالپرسو تھا بلکہ پچھلا ہفتہ تھا تو اچانک یہ چیزیں نمدار ہوئی یہ بجٹ پیش ہوئے ہیں تو اس کو بجٹ کو شاید انجینئر کیا گیا ہے اس کی انجینئرین کو سپیشل قسم کی کیا گیا ہے اچانک یہ پہلے تو بالکل ہمیں ساتھ دے کے چلایا جاتا تھا چیمبرز کو بلکہ ہمارے فیڈریشن ایف ای سی سی ای کو ساتھ دے کے اس کے بعد چیمبرز کو ساتھ دے کے ایرلیٹڈ ایسسیشنز کو ساتھ دے کے یہ دفعہ تو شاید درخوت نے اتنا بھی درخوت اتنا بھی نہیں سمجھا جا گیا اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں جبکہ جمہوری اکمت چل رہی ہے بجٹ نے اس کے اوپر کوئی کہ میں تو ادھر ہونے کسی شیٹ پہ میں تو اس بارے میں کوئی کمینٹ نہیں کرتا بزنس پہن آپ اس پہ بات تو کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی آپ لوگوں نے حالی میں ایک ہٹار کی کال دی جب آپ ایک سطح گراؤنڈ پہ آ سکتے ہیں نکل سکتے ہیں پولیسیز پہ تو بات کرنا بھی آپ کا حق ہے نا سر آپ کو بکاس بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو بیس جون تک تو کچھ بھی نہیں تھے اس میں ستھائی ستھائی جون تک بھی کچھ نہیں تھا اس وقت جو آپ کی بزنس پولیسی چل رہی ہے جو ٹریٹ پولیسی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بینیفیشل ہو سکتی ہے میں اس فورم کے طرح یہی آپ کا بات کو آگے بڑھاتا ہوں ہمارے ادھر ایک ادارہ نایکل ہے ایس ای ایف سی جس کے تحت وہ میں کچھ گزرشات پیش کروں گا معذرت کے ساتھ معذرت پہلے کروں گا ہماری حکومت جو ہے وہ ایف ڈی ای کی طرف جا رہی ہے لیکن ان دوستوں کو جو باہر جن کے پاس بھی یہی جاتے ہیں تو ہر بندہ آج کل یہ آپ کا آدمی موبائل ہے آپ کے ہر چیز میڈیا اتنی ایٹیو ہے ہر چیز اگروں کے نوٹس میں ہے کہ جب آپ کا اپنا بزنس مین یہاں پہ پینک میں ہوگا تو باہر سے کس نے آکے انویسمنٹ کرنی ہے یہ ملکل ایسے میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے شاید میڈیا آباز کہیں پہ چلی جائے وہ یہ میں چاہوں گا کہ بجائے ایف ڈی آئی کے فارن ڈائریکٹ انویسمنٹ کے آپ یہاں کے انویسٹر کو یہاں کے بزنسمنٹ کو آپ دیں یقین دیں اعتماد دیں پالیسز گراؤنٹ ویالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بنائیں تو بیجن یہاں پہ پاکستان میں بہت پیسے ہیں ہر بندہ انویسمنٹ کرنے پہ اتیار ہے لیکن اس وقت یہ پولیشن ہے جساں ڈیٹا یہ مختلف جوہ سے بتایا جا رہا ہے کہ کل پر سون میں کس جوہ پاڑا تھا کہ صرف چھے مینے میں تقریباً یہاں سے ساڑھے ساکھ لاکھ لوگوں کا برینڈ ڈرنیج ہوئے ہیں اس میں پڑھے لے کے لوگ بھی شامل ہے اور کرباری طبقہ بھی شامل ہے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ سرمایہ کار سرمایہ دار یا سرمایہ کی مثال ایک قوے کی ہے اگر آپ اس کو ڈرائیں گے گے دوبارہ نہیں آئے گا اس کو آپ ڈرائیں بات ہے آپ پاکستان میں ہی لوگوں کو اعتماد دے دیں ایک پالیسی دے دیں اس کا یہ ہے کہ ہر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ہر کمیونٹی کو آپ لے کے اپنے پاس بٹھائیں کہ بھئی آپ ہمیں اپنے مسئلے بتائیں ہم اس کو پورے زور لگا کے مسئلوں کو حال کریں پھر لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے ٹیکس کا حال تو میں نے آپ کو پچھلی وی لاغ میں بتا دیا ہے اب بزنس چلانے کا بھی سسٹم ہے جب آپ اعتماد نہیں دیں گے یہ برین ڈرینیج ہوتا رہے گا آخر میں ہمارے ہاتھ کیا رہ جائے گا بلکل ایسے اب تو ہم کچھ نہ کچھ لوگوں سے پیسہ ہے ٹیکس کلیک کر کے بزنس کے طرح لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں کچھ اپنے نظام چلا رہے ہیں کوئی فیفٹی پرسنٹ جہاں سے ٹیکس ہو جاتا ہے کوئی فیفٹی پرسنٹ ہم کردہ لے کے چلا رہے ہیں جب یہاں پہ بزنس بلکل ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں معذرت کے ساتھ میں اسلامباد بیس ہوں آئی نائن آئی ٹین کی آپ سٹیل انڈسٹری کو وزٹ کریں بند ہو چکی ہے رواد انڈسٹریل سٹیٹ ہمارے مزدیک ہے وہاں پہ جتنی سٹیل انڈسٹری ہے ٹوٹل بند ہو چکی ہے کسی طرح باقی انڈسٹریز کا بھی حال ہے خدا رہا سوچے اس ملک کے بارے میں جب سب کو یہاں سے سب برین ڈرینیج ہو گیا سرمایہ کیپیٹل ڈرینیج ہو گیا تو ہم کل اس ملک کو کیسٹ لائیں گے اس حوالے سے آج ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹوٹل تو ہے کوئی نہیں ہے اچھے یہ باتیں آپ کر رہے ہیں تو کیا بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں پسا سر میں نے بخاص بھائی پچھلے ویڈیو آپ کو دکھا تھا وہ آپ سے زیادہ پاڈل دکھئے ہیں ان کے پاس زیادہ شہور ہے اور ان کی منتری انکم تین کوئر دس کوئر بارہ کوئٹ آپ سے پیکج بھی لے رہے ہیں ان کو پتا ہوگا کیا بات ابھی اچھا سیڈی صاحب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ جو ساری تجابیز ہیں یہ جو تمام معاملات آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس وقت اگر میں دیکھوں تو ترقیاتی منصوبوں پہ وزیراعظم جو ہے بلوچستان بھی جا رہے ہیں سندھ بھی جا رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اماؤنڈ بھی دے رہے ہیں ایس ڈی پی آئی کے جو منصوبیں ہیں آپ کے ٹھیک ہے لیکن آن ادھر اینڈ آپ دیکھیں تو فارن انویسمنٹ یا پاکستان کی انویسمنٹ وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کا ان ساری تجابیز کو ایک طرف رکھ کے اس سب پہ جو آپ کی سنٹرل گورنمنٹ ہے وہ سنجیدہ نظر نہیں آ رہی تو کیا ان کی یہ غیر سنجیدگی ان چیزوں کو حل کر سکے گی یا وہ برینڈز جو آپ کی پالیسیز بناتے ہیں ان کی کوئی ایسی پوزیٹیو ایکٹیویٹی چلیں گزشتہ دور اکومت میں بڑا نقصان ہو گیا مان لیا لیکن اب تو اگلہ دور اکومت دیکھیں جی اس حوالے سے شباہ شریف صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے میں منیجمنٹ میں بہت اچھا پنجاب میں جب سیم وی رہے ہیں تو بہت اچھا سسٹم ان کا رہا ہے لیکن معاملات وقاس بھئی بہت زیادہ ہولے چکے ہیں میرا خیال ہے کہ اس وقت ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ پاکستان کو اس چکر سے کیسے نکالا جائیں تو الجے ہوئے معاملات ہیں کافی چاہ رہے ہیں ان کو بیوروکریسی کو بھی دیکھنا پڑے گا جب تک یہ سارے بیٹھ کے جو بھی ہیں آپ کے دور اعظم صاحب ہیں جو بھی جو بھی کابین ہے اس کو باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا پی ایس ڈی پی کا جو بجٹ کو اناؤنس کریں تو کیا یہ اپنی کہتے ہیں اس کو بیوروکریسی کو چھاپ کے کریں گے اس کا ہولٹا نیگٹیو ریزائٹ آئے گا اور پی ایس ڈی پی کے جو پروگرامز ہیں ان میں اتنی کرپشن ہے اتنی کرپشن ہے اتنی کرپشن ہے کہ میں لفظوں میں نہیں آپ کو بھیان کر سکتا دیکھیں اس کے بارے میں ہماری کبھی فیلڈ نہیں لی آپ تو ماشالہ نہیں میرے میرے انویسٹیگیٹیو کام ہے آئے روز میرے ویلاغ آ رہے ہوتے ہیں اب وہ تو دیکھیں آپ کی فیلڈ ہے آپ اسے بہتر کہہ سکتے ہیں تو ہماری تو آپ سے میں پشنی ویلاغ میں بھی اس ویلاغ میں کافی تفصیل بات کی ہے کہ اس بارے میں سوچے تو انشاءاللہ جو آپ کا اینمل ٹیکس والی بات ہے پانچ لاکھ سے ایک کروڑ تک کا جو آپ نے کہا ہے نہیں وہ میں نے پانچ لاکھ سے پانچ کروڑ کیا ہے پھر دوستوں سے بات ہوئی ہے بار لوگ تو وہ اس کو تیس کروڑ تک بھی دیکھتے ہیں پانچ لاکھ سے لے کر تیس کروڑ پیہ تک بھی دیکھتے ہیں اگر صرف ایک فنانچل یئر میں اس کو اپلائے کر لیا جائے تو پاکستان کے لوگ آدھے مسئلہ حال ہو جائیں گے آدھے بھی بھی جائیں انشاءاللہ ہنڈرڈ اینٹین اور آپ صرف دو تین سال میں سپر شیٹ کر جائیں گے میں دوبارہ کہوں گا پچھلے بھی لگوں بھی کہا تھا کہ کسی بھی ترقی یافتہ موقع سے بھی سپر شیٹ آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت دیا دوستو سیٹی صاحب کی جو باتیں ہیں میں تو ان کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوتا ہوں کہ ایک دردے دل اور محبب وطن پاکستانی کی حیثیت سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اس پلیٹ فارم سے یہ جو پاکستان کا ریال فیس ہے سیٹی صاحب یہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ان کی آواز میں آواز ملائیں گے تو ہی ہم ایک پوزیٹیو چینج کی طرف جا سکیں گے اس ویڈیو لے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ